ریکارڈنگ پہ لگاتا ہوں تاکہ جو لوگ لیٹ جوائن کریں گے ان کو ریکارڈنگ بھی آ جائے گی اور جی جناب بتانے شروع کریں گے پاکستان کے کون سے شہر سے ہیں دنیا میں آپ اس وقت کہاں سے جی آئے ملتان سے جی افضال صاحب ہیں اور عبد الرشید ان لڈکانہ سے جی جنگ سے جی جنگ سے آل جناب آگے بتائیں جی رحیم یار خان ننکانہ صاحب ملک وال توبہ ٹیک سنگ جی میرے اپنے زلے سے آگے جی تاہر فرم ملتان اسلام آباد ملک سے باہر جو لوگ ہیں وہ بھی ذرا حاضری لگائیں جی خوش آب ملیشیا سے تصور تصور علی آگے جی جول میری آواز آ رہی ہے سب کو سعودی عرب سے بھی آگے راول پنڈی سے بھی آگے جی ایچ کیو سے بھی لوگ آگے استاد محترم بھی لکھ دیا کسی نے کشمیر سے جی آگے اور کیسے سے اور خاور آئرلینڈ ٹھیک ہے توبہ ٹیک سنگ سے جی آسمہ اور کتب سرگودہ سے پہنچ گئے میری آواز آ رہی ہے جن کو میری آواز نہیں آ رہی میم طاہرہ ذرا بتائیں کہ کون سا بٹن دبائیں گے تو ان کو آواز آئے گی تھوڑ سا لکھ کے بتا دیجئے گا ہم نے ایک ویڈیو تو بھیجی ہوگی کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے جنگ اور گھوٹ کی سن سے لوگ ہیں اچھا پرت آسٹیلیا سے مجھے پرسنل میسج آگے جی آپ کینیڈا سے جی ناصرہ رفیق صاحبہ دیکھیں یہ جو آسٹیلیا کینیڈا سے لوگ ہمیں کر رہے ہیں نا یہ غلط بات کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں پہلے آپ پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں پھر وہاں سے آ کر ہمارے ویبینار اٹینڈ کرتے ہیں ہمیں بلاؤ یار اس وقت ایک سو تیس لوگ بیٹھے ہیں آنے کے لیے کینیڈا اور آسٹیلیا آپ بتائیں بتائیں ہم کون سے جہاز پہ آئیں ہم آنے کو تیار ہیں سناؤلہ جی کراچی سے محمد افضل زفر ہیں جی ملتان سے ہم سٹارٹ کریں گے جی عظیم آوان کو آواز نہیں آ رہی یا کوئی بتائے کہ آواز کیسے آئے گی میں بتائے رہا شاہد آپ ذرا بتائیں کہ آپ کہاں پہ ہیں اور آواز نہیں پہنچ رہی ان کو ذرا بتائیں کہ کون سا بٹن دبائیں گے تو ان کو آواز آئے گی اوکے جی آواز کے لیے بہت لوگوں کو آواز کے لیے رہا لیکن کچھ کو آواز نہیں آ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب شراحلی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے میرا کام آسان کر دے میری جو زبان کو گرہ لگی ہوئی ہے میری جو کیمینکیشن سکیلز کمپرومائز ہیں اے میرے رب میری زبان کی گرہ کو ان لوک کر دے تاکہ جو میں بات کروں میرے سامین کو میری آڈینس کو اسی طریقے سے سمجھ جائے جیسے میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں ان کے دل و دماغ میں وہ باتیں پیوست ہو جائیں اہلا مجھے الفاظ کی وہ طاقت دے میں کہ ان کے لیول پہ آکر ہر بندے کے لیول پہ آکر میں کمیونکیٹ کر سکوں دوستو آج کا جو ہم آہ سٹارٹ کریں گے شوگر کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں ایچ بی ای ون سی آپ کا لاسٹ ایچ بی ای ون سی کتنا تھا ذرا یہ بتانا شروع کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ ایچ بی ای ون سی قوم کا کتنا ہے جن کا جی ایٹ پوائنٹ ون جی پہلی شہادت سیون سیون پوائنٹ ون فور پوائنٹ نائن سیون پوائنٹ ایٹ ٹین عدیل صاحب ایٹ پوائنٹ نائن سکس پوائنٹ سیون سکس پوائنٹ ون فورٹین جی سناؤلہ کا ابھی تک ٹاپ پہ جا رہا ہے جی چھ سو چار کوئی شگر ایچ بی ون سی نہیں ہوگا ویسے آپ کی رینڈم شگر ہوگی چھ سو چار اور میں نے ذنگی میں سب سے بڑی شگر یہی دیکھی ہے جی سیون ہے سکس پوائنٹ ٹو ہے سیون اور بولتے جائیں جی سکس پوائنٹ سیون آگے جی ناصرہ جی بیگم کینیڈا سے سیون پوائنٹ نائن گیارہ بھی آ گیا اور عدیل کا جی ٹین ہے اور رینڈم شگر آئی فون کی تین سو ہے اور فائی پوائنٹ سکس ہے راجہ اختیار مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو اٹھارویں سترمیں سولمیں پندرمیں سیزن کے لوگوں نے بھی جوائن کر لیا نو ایچیک رینڈم ایٹس 4.8 جو کہہ رہے ہیں آپ کو اٹھارہ سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا تو پھر آپ کی شگر آ جائے گی فور پوائنٹ ایٹ ملٹیپلائیڈ بائی ایٹین تو آپ کی ایٹی سکس ہے بلکل نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی سکس پوائنٹ فائیو بولتے جائیں جی ابھی بہت لوگ ہیں ون تھرٹی سیون لوگ ہیں جی فاسٹنگ ایک سو دو اور ایک زیادہ ہے ون فورٹی سیکس رینڈم ہوگی آہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی نو تاہر محمود کا ایچ بی ون سی وری ہائی ابھی میں آپ لوگوں کو آہ فاتح زیابیتس اللہ حمدہ اچھا بہت سے فاتح زیابیتس بھی آ چکے ہمارے گروپوں سے بھی نکل کے آگئے ہیں ادھر ٹھیک ہے ہمارا لنک لگتا ہے ادھر بھی ہم نے شیئر کر دیا فاسٹنگ ون سکسٹی ہے اور سکس پوائنٹ ٹو ہے نئی مقتر کا نئی مقتر جو آہ دوستو جو ہمارے فاتح زیابیتس ہیں وہ اگر جلدی سے بتا دیں کہ کون کون فاتح زیابیتس بن چکے سر ایف لکھتے جائیں ایف تاکہ پتا چل جائے کہ ہمارے اپنے گروپوں سے یہ دیکھا ہے سومیاں یہ دیکھیں خاور یہ سارے ہمارے وہ پرانے گروپوں سے آگئے ہیں ٹھیک ہے لنک ادھر شیئر کیا تھا اوکے آہ لیٹس این جنٹلمن میں ابھی آپ کا جو آہ کومنٹ ہے اس کو میں بلوک کرنے لگا ہوں آتے ہیں ہم کام پہ کام کے ابھی کرنا کیا ہے آپ کی میرے چائٹ اس وقت بند کر دیا دوستو یہ ایچ بی ون سی کسی کا سکس آیا کسی کا چود آیا اس ایچ بی ای ون سی کی اہمیت کیا ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کسی صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں دروازے سے باہر آئے دیکھا تو آپ نے چوٹے چوٹے خوبصورت سفید رنگ کے انڈے آپ کے گھر کے باہر پڑے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ انڈے کس چیز کے ہیں نہ گھبرائی ہیں نہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہے چوٹے چوٹے خوبصورت انڈے آپ کو نظر آئے ہیں آپ نے کسی ہمسائے سے پوچھا کسی سیانے سے پوچھا کہیا ہے میرے گھر کے باہر یہ انڈے کس چیز کے ہیں وہ سیانے نے بولا کہ یہ سامپ کے انڈے ہیں لیڈزین جنرزمن یہ جو سامپ کے انڈے آپ کے گھر کے باہر آ چکے ہیں یہ پری ڈیابیٹی سٹارٹ ہو گئی ہے فائی پوائنٹ سیون سے لے کر سکس پوائنٹ فور تک جن کا ایچ بی ای ون سی ہے وہ سمجھیں کہ سامپ ان کے گھر کے اردگے چکر لگا رہا ہے اور انڈے دے چکا ہے لاہور میں چونکہ سماغ بہت ہے تو مجھے بار بار یہ اگر الرجی خانسی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں اس وقت میوٹ میں نہیں کر سکوں گا جتنی جلدی مجھے خانسی آ جائے گی تو سامپ انڈے دے چکا ہے تو دیٹ مینز کہ پری ڈیابیٹیز کی رینج میں آپ آگے ہیں ابھی بس ادھر ہی گھومتا پھر رہے ہیں کسی وقت بھی وہ انڈے سے بچے نکالنے والے ہیں آپ نے ان انڈوں کو چھیڑا نہیں تلف نہیں کیا توڑا نہیں مارا نہیں آپ نے کہا یا کوئی بات نہیں سامپ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے کوئی فرق نہیں پڑتا مہینے بعد دو مہینے بعد چھے مہینے بعد وہ سامپ کے انڈوں سے بچے نکل کر آپ کے گھر کی طرف آگئے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایچ بی ون سی ساتھ ہو گیا جس کا ایچ بی ون سی ساتھ ہے اس نے اپنے گھر میں اپنے سسٹم میں سامپ کے بچے نکال لیے ہیں آپ نے سامپ کے بچوں کو ابھی بھی کچھ نہیں کہا مارا نہیں آپ نے کہا یا بچے ہیں کوئی بات نہیں بڑے خوبصورت چلتے پھر تر نظر آ رہے ہیں بڑے چہل قدمی چل رہی ہیں ان کی یہ سامپ کے بچے اتنے بڑے بڑے ہو گئے آپ کا ایچ بی ون سی آٹھ پہ پہ پہنچ گیا اب یہ اگر ڈنگ مارے تو پتہ چل جائے گا کوئی نقصان کر سکتا ہے اتنا زہریلہ نہیں ہوگا جتنا اس نے بعد میں بننا ہے لیکن سامپ کی اس کی تاثیر اور اس کی زہر جو ہے اس کے اندر ہے آپ نے ابھی بھی کچھ نہیں کیا سامپ کے بچے بڑے ہو گئے پورا سامپ بن گیا آپ کا ایچ بی ون سی نو پہ پہ پہنچ گیا دس پہ پہ پہنچ گیا اب آپ پریشان ہیں محتاط ہو رہے ہیں کہ فلان کو سامپ کٹ گیا تھا فلان کو سامپ کٹ گیا تھا اب آپ محتاط پہ رہے ہیں اب آپ سے مر بھی نرا یہ جب بھی مارنے کے لیے نکل لگتے ہیں تو یہ کہیں کہیں چھپ جاتا ہے اب آپ گلاتے ہیں کسی بڑے بندے کو وہ بین بین بجاتا ہے اور اس وقت تک یہ سامپ کالا ناگ بن چکا ہے بڑا سامپ بن چکا ہے اب آپ کا ایچ بی ون سی گیارہ بارہ پہ پہ پہنچ گیا ہے یہ سامپ اب بھی اگر آپ سے نہیں مراد کسی کاریگر کو سپیرے کو کسی ماہر کو نہیں بلایا تو یہ بن جائے گا اینا کانڈا کسی وقت بھی آپ کو لپیٹ میں لے لے گا تو اس کا ایچ بی ون سی کیا ہوا چودہ اور اس سے اوپر جن دوستوں کو ایچ بی ای ون سی کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے وہ کومنٹ میں یس لکھیں جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ چودہ ایچ بی ای ون سی کا کیا مطلب ہے کہ بہت بڑا آج دہا آپ نے پال لیا ہے کسی وقت بھی آپ کو لپیٹ میں لے لے گا کسی وقت اس کو مرنے کے لیے اس کو دانگ نہیں چاہیے ہوگی اس کو مرنے کے لیے رائیفل چاہیے ہوگی اور وہ بھی کاریگر بندہ چاہیے ہوگا جو اس کے ہیڈ پہ جا کے ہیڈ شوٹ لے گا ورنہ یہ سارے گھر کو لپیٹ میں لے لے گا ایچ بی ای ون سی کی یہ اہمیت ہے دوستو میرا پیشہ میں بنیادی طور پر ٹرینر ہوں میں لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں کمپنیز کے لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں کہ اپنی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھانی ہے سیلز کیسے بڑھانی ہے مارکٹنگ کیسے کرنی ہے میں بسیکلی استاد ہوں دوسرے لفظوں میں آپ استاد سمائلیں میری یہ خوبی ہے مجھے یہ کام آتا ہے مجھے سکل آتا ہے کہ میں ہر بندے کو اس کی سطح پہ آ کر سمجھا سکوں شوگر توٹل ایک سائنس کا سبجیکٹ ہے ہمارے ڈاکٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی کر سکتے تھے لیکن چونکہ میرا کام لوگوں کو پڑھانا ہے تو میں آپ کے لیول پہ آ کر جو پڑھاؤں گا آپ کو اس سے بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ اچھا میں اب آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور ابھی میں نے آپ کے کامنٹ بلکہ میں آپ کے کامنٹ پہلے ذرا بلوک کر دوں تاکہ ہم اپنی کہانی پہ آئیں اور کوئی ڈسکشن ابھی نہیں ہوگی صرف واپس آتے ہیں میں اپنے ٹاپک پہ بھی رہوں گا اشرف چودری فاتس یا بیتس فاتس یا بیتس اس کو کہتے ہیں جو بغیر دمائیوں کے اپنی شیگر کو کنٹرول کر لے بغیر انسولین کے ٹائپ ٹو کی بات کر رہا ہوں بغیر انسولین کے بغیر دمائیوں کے جو اپنی شیگر کو کنٹرول کر لے وہ فاتس یا بیتس اس نے جا بیتس کو فتح کر لیا ہے کنٹرول سے کیا مراد ہے آپ کی فاسٹنگ ون ٹین سے نیچے ہو اور آپ کی رینڈم ون فورٹی سے نیچے ہو اگر یہ آپ نے کام کر لیا تو آپ فاتس یا بیتس ہیں اور بغیر دمائیوں کے دوستو میری زندگی میں یہ پہلے ذرا پروٹکول بتا دوں ہم بہت ہسنے ہسانے والے عزت کرنے والے لوگ ہیں سب کی میں عزت کے ساتھ سب کو پکاروں گا سب کے ساتھ ایک بہت اچھے محول میں ہم رہیں گے یہی چیز ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے کوئی کسی قسم کا نیگٹیو کومنٹ نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے ہمارے ریلیشن اسی وقت تک بہترین رہیں گے جب تک ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے دوہزر چار سے دوہزر بائیس تک کا سفر میں آپ کو اگلے دو منٹ میں شیئر کرنے لگوں کہ میری اوپر کیا بیٹی دوہزر چار کی بات ہے چونتی سال میری عمر تھی اس وقت ہاشو گروپ آف ہٹل پی سی او میریٹ چیلز جن کو کہتے ہیں میں ساتھ فائف سرے ہٹل کا مارکٹنگ مینجر تھا اسلامباد میں میں بیس تھا بلو ایریا میں میرا آفس تھا میرے ایک دن مجھے نا میرے لیفٹ سائیڈ پہ پین ہونا شروع ہو گیا کبھی چیسٹ میں ہو جائے کبھی بازو میں ہو جائے کبھی شولڈر میں ہو جائے کبھی گردن میں ہونا شروع ہو جائے لیفٹ سائیڈ پہ پین ہونا شروع ہو گیا میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں ایک میتھ ہے کہ اگر کوئی پین آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ ہو تو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے میں آفس سے نکلا ایک کارڈیالوجیسٹ کے پاس گیا انہوں نے مجھے لٹایا میرا ای سی جی کیا انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو دل والا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ایک کام کریں یہ دو چٹ ٹیسٹ کروا لیں اچھا آدمی تھا انہوں نے ریلیونٹ ٹیسٹ بتا دیئے ایک انہوں نے یورین کا بتا دیا ایک فاسٹنگ واسٹنگ کا بتا دیا ایٹوی ایونسی کا بتا دیا سارے ٹیسٹ انہوں نے کہا جی آپ کروا کے آجائے اگلے دن جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو مجھے اپنا ایٹوی ایونسی بالکل یاد نہیں کیونکہ اس زمانے میں ہمیں اتنی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا ایک چیز مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے یورین میں چھری پلس تھے جب یورین میں چھری پلس ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فاسٹنگ پہ میری شوگر تین سو اور اگر فاسٹنگ پہ میری تین سو ہے تو رینڈم پہ کتنی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پانچ سو ساڑھے پانچ سو ہوگی اور ایٹوی ایونسی کتنا ہوگا آج میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ میں نے آئی دہا پالا ہوا ہوگا دس گیارہ میرا ایٹوی ایونسی ہوگا میں ایک مہرے جابیتس کے پاس چلا گیا اسلامباد میں انہوں نے میری جو پہلی دوائی تھی وہ لکھ دی گلوکو فیش نیوڈی پار نیوڈی پار لکھ دی اور نیوڈی پار گلوکو فیش یہ ایک ہی چیز ہے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ دوکٹ صاحب یہ دوائی کب تک کھانے ہیں جیسے ایک بندہ بیمار ہو جائے بخار ہو جائے تو ظاہر پوچھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سات دن کے لیے کھانے ہیں میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ دوکٹ صاحب یہ دوائی کب تک کھانی ہے آپ ذرا مجھے بتائیں کومنٹس میں کہ انہوں نے مجھے کیا جواب دیا ہوگا دوائی کب تک کھانی ہے کیا جواب دیا ہوگا ساری زندگی جی یہ سوال سب نے پوچھا ہوگا آپ سب اس سوال لائف ٹائم ساری زندگی ساری زندگی لائف ٹائم ساری زندگی دوائی کھانی ہے ہم نے ان کی یہ بات دماغ میں دل میں پیوست کر لی ذمہ دار شہری کی حیثیے سے ایک پڑے لکھے انسان کی حیثیے سے میں نے سوچا کہ ڈاکٹر نے کہا ساری زندگی کھانی ہے رویا پیٹا سارا کچھ کیا ڈپریشن ہوئی سیڈ ہوا شکوے کیے اللہ سے بھی شکوے کیے کہ یا اللہ تیری کائنات میں میں ہی ملا تھا ڈیابیٹیز کے لیے میری فیملی میں دور دور تک کوئی نہیں تھا لیکن ایکسپٹ کر لیا اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں کوئی بات نہیں ڈیابیٹیز ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے لوگ زندہ تو ہیں نا میں نے دوائی کھانی شروع کر دی واک بھی کرتے دوائی بھی کھاتے کبھی شوگر چھت پہ لگ جاتی کبھی ہائپو میں چلے جاتے واک کرتے کرتے میں راول ڈین پہ واک کرتا تھا تو اچانک شوگر میری ہائپو میں گئی گر گئی اور گاڑی تک بھاگنا میری لیے مشکل ہو گیا جتنا بھاگو بھی اتنی شوگر اور گرے گی مجھے پتا ہے کہ مجھے پرس ٹائم پتا چلا کہ شوگر کا گردنا کیا چیز ہوتی ہے یہ زیادہ نقصان دے ہوتی ہے بڑی مشکل سے گھر پہنچا پانیشہ نہیں پیئے اٹھنڈا اپنا پولڈنگز پیئے تب یہ سیٹ ہوئی دو چار سال کے بعد میرا ایٹ بی ونسی کبھی سیون پوائنٹ ایٹ کبھی ایٹ کبھی فاسٹنگ میری ایک سو چالیس کبھی رینڈم ایک سو اسی کبھی ایک سو نوے کبھی دو سو لاہور میں آ گیا لاہور میں آ کر میں ایک اور ڈاکٹر کو ملا انہوں نے میری دوائی میں جو پانچ سو ایم جی لکھا ہوا تھا نیوڈی پار یا گلوکو فیج انہوں نے کہا کہ اب صبح بھی کھائیں شام کو بھی کھائیں جیسے کہتے ہیں کہ داکٹر کہتے ہیں کہ شوگر پروگریسیف ڈیزیز ہے تو یہ پروگریسیف بن گئی کہ صبح بھی کھا رہا ہوں اب شام کو بھی کھا رہا ہوں میں اپنی ٹیم سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں جن کو آواز نہیں آ رہی قائلی بتا دیں کہ کون سا آپ نے بٹن دبانا ہے تو یہ ذرا ان کو سمجھ آ دے گی اور ادروائی یہ سارے ایسے ہی رہیں گے کوئی نہیں ہماری ٹیم میں کدھر رہے ہیں اوکے دو چار سال اور گزر گئے میں ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا انہوں نے بتائیں کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے اسے وہ ذرا بتا دی جگہ میری آواز صحیح آ رہی ہے سب کو ذرا بتا خدیجہ نے کہا دی یس ذرا باقی لوگ بتانے جی یس آ رہی کہ میں پاکستان میں جو بہترین انٹرنیٹ ہوگا نا وہ استعمال کر رہا ہے اس سے اوپر کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کسی دوسرے کا انٹرنیٹ کا ایشور اوکے میں لاہور آ گیا لاہور میں آ کے پھر ایک دو سال کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے مجھے ایک دوسری دوائی بھی سٹارٹ کر دی میٹ فارمن یا گلوکوفید جاری رہا ساتھ میں ایک ایم جی والی ایک اور دوائی ہوتی ہے وہ سیلفونل یوریا گلیم پرائیڈ کی کیٹیگری میں ہے جس کو اورینیز میٹ بھی ہوتی ہے جو گٹ فارمن میں بھی ہوتا ہے ایمرل بھی ہوتا ہے تو یہ ون ایم جی کھانا شروع کر دیا ون ایم جی اور فائیو ہنڈرڈ صبح کے ٹائم پہ ون ایم جی اور فائیو ہنڈرڈ شام کے وقت پہ دو تین سال کے بعد میں ایک اور بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا انہوں نے ون ایم جی والی کو ٹو ایم جی کر دیا لو جی اب میرا گلیم پرائیڈ ٹو ایم جی ہو گیا اور میٹ فارمن فائیو ہنڈرڈ چل رہا ہے دو تین سالوں کے بعد ایک نئی دوائی ایجاد ہوتی ہے یہ سیٹا گلیپن ٹائپ تو یہ کہتے ہیں جی بڑے ہارٹ فرینڈلی ہے اچھا بائی دعوی میں کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ٹیننگ دیتا ہوں ان کو بتاتا ہوں کہ دوائیاں کیسے بیچنی ہیں ایدھر میں کہتا ہوں کہ دوائیاں چھوڑنی کیسے ہیں آج کل میری فارماسیوٹیکل کمپنیز سے بڑی لڑائی چل رہی ہے وہ کہتے ہیں جو ادھر آپ شام کو دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں دوائیاں چھوڑواتی ہیں ہمیں کہتے ہیں دوائیاں زیادہ کیسے بیچنی ہیں تو جب بھی کوئی نئی دوائی آتی ہے اس کو فارماسیوٹیکل کمپنیز پتہ کیا کہتی ہیں تو سیٹا گلپٹن آگی سیٹا گلپٹن والوں نے کہا کہ یہ ہارٹ فرینڈلی ہے یہ کیڈنی فرینڈلی ہے تو ڈاکٹر نے مجھے سیٹا گلپٹن بھی سٹارٹ کروانی ہے تو جناب اشترک چودری تین دوائیاں پہ آگا نمبر ون میٹ فارم ہے نمبر ٹو گلمپرائیڈ سلفنل یوریا نمبر تری سیٹا گلپٹن فارس فارورڈ میں کرتا ہوں آپ کو دو ہزار انیس کا دو ہزار انیس میں پہنچ گئے پاکستان میں ایک نئی دوائی آئی جس کو کہتے ہیں جو پشاب کے راستے شگر کو نکال دیتی ہے اور اس دوائی کا جو پہلا برینڈ تھا وہ زینگلو تھا زینگلو یہ ساری چیزیں کھلٹن کمپنی کا تھا برینڈ تو انہوں نے مجھے اپنے اناؤگریشن پر بلائیا ہوا تھا راولپنڈی پی سی میں پھر لاہور میں کہ آپ ہمارے بچوں کو بتائیں کہ دوائی یہ زینگلو بیٹھنا کیسے ہے تو بتایا ان کو زینگلو کیسے بیٹھنا ہے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے مجھے زینگلو بھی لگا دیا اب اشرف چودری کے پاس چار دوائیاں چار دوائیوں کے ساتھ میرا کولسٹرول ہائی ہے کولسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے میں کھا رہا ہوں کری سٹیٹ یہ جو جس کو کہتے ہیں کری سٹیٹ کی کون سی کیٹیگری ہے ڈاکٹر مہبو بتایا کہ ملیکیل کے لیپیگیٹ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کھانا شروع کر دیا اچھا اب اشرف چودری کی پانچ دوائیاں ہو جائے سٹیٹن سر جی سٹیٹن 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 تینکیو دکٹر کے ساتھ تینکیو میں سٹیٹن بھی کھانے شروع کر دی پانچ دوائیاں کھا رہا ہوں میرا کولسٹرول میرے ٹی گلسٹرول وہ بھی تین سو کے قریب جا رہے ہیں ایچ جیل میرا بتیس تیس کے قریب ہوگا شوگر میری فاسٹنگ کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک سو پچیسے کام آجے ایک سو تیسے کام چار دمائیں کھانے کے بعد یا شوگر ہائی آئے یا میں ٹریننگ میں لیٹا پڑا ہوں کئی دفعہ میری تصویریں لوگوں نے فیس بوک پہ لگا دی کہ یہ دیکھو ٹرینر ہے سوفی پہ لیٹ گیا اس کی ہائپو میں چلا گیا فیس بوک پہ کئی دفعہ تصویریں میری آگئیں اللہ کا کرنا کیا ہوا یقین جانے کہ میں اس لمحے کو نہیں بھول سکتا جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسی کونسی بیماری ہے جو ریورس نہیں ہو سکتی جس پہ کنٹرول نہیں پایا جا سکتا پالو کولو کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ فوکس کر لیں کائنات کی ساری قوتیں آپ کے حق میں سازش کرتی ہیں میں نے فوکس کر لیا کہ میں نے ڈیابیٹیز کو بغیر دمائیوں کے کنٹرول کرنا ہے اور اب مجھے اسی طرح کی نیوز فیڈ آ رہی ہے مجھے اسی طرح کی ویڈیوز میرے نیوز فیڈ میں آ رہی ہیں اسی طرح کہ میں لوگوں کو ملنا شروع کر دیا فروری دو ہزار بائیس پچھلا سال اٹھارہ مہینے پہلے میں نے کچھ لوگوں کو پڑھنا شروع کیا آج میں ابھی بتاتا ہوں کون لوگ تھے ان لوگوں نے میری زندگی بدل کے رکھ دے میں واپس پریزنٹیشن پہ آتا ہوں میں ابھی ان کے چیرے آپ کو دکھاتا ہوں جی تصور نے بالکو کہا کہ لاؤ آف اٹریکشن تو لاؤ آف اٹریکشن جو ہوا میری زندگی بدل کے رکھ دے فروری دو ہزار بائیس یہ چار بندے سب سے پہلے جن کو میں نے پڑھا وہ ہیں ڈاکٹر جول فرمین یہ والے جیدی کہ ہاتھ میں سبزی ہیں اس کے بعد میں نے پڑھا ڈاکٹر جیسن فنگ کو پھر اس کے بعد پھر سفر یہ ختم نہیں ہوا پھر اس کے بعد ڈاکٹر لسٹنگ اور یہ سارے سارے ڈاکٹر جو پڑھے ہیں یہ میں نے پڑھے ان کو ٹھیک ہے ڈاکٹر بکمین میں نے اٹھارہ سال تک روزے نہیں رکھے تھے پچھلے سال فروری میں میری لائف چینج ہوتی ہے چودہ فروری کو میں نے اپنے خوراگ چینج کی لائف سٹیل چینج کیا پندرہ کو میری دوائی آدھی ہوگی سولہ کو دوائی آدھی کی آدھی ہوگی سترہ کو دوائی صبح لیا ہے شام کو نہیں لی اٹھارہ فروری دو ہزار بائیس سے لے کر آج انیس نومبر دو ہزار تیس تک اشرف چودری نے کوئی دوائی نہیں کھائی شگر کی اور نہ کولیسٹرول کی اٹھارہ سال تک میں نے روزے نہیں رکھے تھے یہ ڈاکٹر جیسن فرنگ اللہ اس پہ کرم کرے اس کو مسلمان بنا دے اس پہ اپنی رحمتیں کرے اس بندے سے اس نے مجھے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سکھائی میں نے رمضان سے پہلے دو تین دفعہ ٹرائی کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہترین گئی کبھی میں نے اٹھارہ گھنٹے کا روزے رکھا کبھی بیس گھنٹے کا رکھا رمضان آیا دوزار بائیس کا میں نے پورے روزے رکھے اٹھارہ سالوں میں اور اس سال بھی میں نے تیس میں بھی الحمدلہ پورے روزے رکھے ہیں اب جب تک زندہ ہوں جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ پورے روزے رکھوں گا یہ چار بندوں نے پرٹیکلر دو جو اوپر والے ہیں انہوں نے میری زندگی بدل کے رکھ دی دوستو آج اشرف چودری اٹھارہ فروری دو ہزار بائیس was the beautiful day of my life no metformin no sulfonylurea no cetaglyptin no empagliflozin no statin میرا شوگر بھی کنٹرول ہے میرا triglyceride بھی کنٹرول ہے مجھے کوئی یوریک ایسر کا پرابلم نہیں ہے الحمدلہ میں کچھ بی پی کی بھی دوائی نہیں کھا رہا اس وقت میں کوئی میٹابولک سینڈروم کی کوئی دوائی نہیں کھا رہا ladies and gentlemen یہ میرا july کا تھا 5.9 ابھی آج میں نے ویسے کوشش کی تھی کہ مجھے لیب کو میں کال کیا تھا بھر اندھر میرا فون نہیں اٹھایا پھر اندھر میں چاہتا تھا کہ میرا لیٹس آج ہے آج کی میری فاسٹنگ تھی ladies and gentlemen 85 87 85 آج میں نے پیج پر لگائی بھی تھی اور ناشتے کے بعد میری جو رینڈم آئے تھی وہ ایک سو ساتھ تھی فاسٹنگ 85 اور ناشتے کے بعد جو میری شگر آئے تھی وہ ایک سو ساتھ تھی اشرف چودری کی طرح شگر کون کون کنٹرول کرنا چاہتا ہے yes نکھیں 18 سال کی حسٹی بغیر دمائیوں کے شگر کون کون کنٹرول کرنا چاہتا ہے یہ ہوئی نہ بات یہ بات ہوئی ہے ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں یقین جانے آپ کے آنے سے پہلے جوکٹر سے بات میری چل رہی تھی کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں 54 یئر کی ایج میں میں مکمل طور پر فیزیکلی فٹ ہوں میڈیکلی فٹ ہوں میٹابولیکلی فٹ ہوں میرے سے دس سال پرانے ساری دس سال چھوٹے پندرہ سال چھوٹے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے کرٹینائن ہائی ہیں ان کے کولسٹول ہائی ہیں بلڈ پریشر ہیں تیس سال کے بندے کا بلڈ پریشر ہائیر ٹھیک ہے آج کل پچیس چھبی سال کے لوگوں کو شگر ہونے شروع ہوجاتی ہے بلڈ پریشر ان کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ سارا بس اللہ کی ذات کا کرم ہے تو آپ ما شاء اللہ سب کے اندر جو شاید جنون ہے تو سر میں آپ کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور آپ کی جوائن کرنا چاہتا ہوں بٹ آپ کی فی نہیں پی کر سکتا اس کی کنسیشن کا جی آج کرتے ہیں اس پر جی تصور علی نے کہا جی میں 22 کا ہوں اور تصور علی کو انشاءاللہ علی عمران کہہ رہا ہوں جی 46 کا ہوں آپ سارے میرے سے چھوٹے ہیں اس وقت میرے سے بڑا میرے سے عمر میں زیادہ بڑا کوئی بھی نہیں ہوگا بس وہ ایک دفعہ اس پہ لطیفہ یاد آ گیا کہ میری شادی کی بات چل رہی ہو تو میں نے امی نے کہا کہ یہ ایک رشتہ ہے میں نے پہلا سوال پوچھے لی لڑکی کی عمر کیا ہے امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے پشلے سال فوت ہوگی امی کا بھی سینس آف ہیمر بہت ہائی تھا ہمیں کہنے لگی کہ اشرف جو بھی ہوگی نا تیرے سے تو چھوٹی ہوگی نا تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے سے چھوٹے ہی ہوں گے ادھر فکر نہ کریں تو میں ذرا واپس سکرین پہ آج ہوں جی ماشاءاللہ جی مجاہد ہیں اس وقت سارے اور شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میری طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کنٹرول ہم اس وقت کر سکیں گے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ڈیابیٹیز ہوتی کیا ہے دوستو ہم جو اچھا ڈیابیٹیز سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو پورے طریقے سے اپنا کام نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو پورے طریقے سے اپنا کام نہیں کرتا تو شوگر ہو جاتی پہلے جب اس وقت جو جواب آ رہے ہیں وہ لب لبے پہ آ رہے ہیں لب لبے پہ شک ہو گئے کون کو جی پنکریاز لب لبا ایمیون سسٹم لب لبا سیلز پنکریاز 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 جگر پنکریاز گردے پنکریاز دوستو جنہوں نے پنکریاز بولا سارے غلط ہیں سارے غلط ہیں کک کا نہیں پتا یہ بات نہ کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے آج میں آپ کو ساری چیزیں درہ کھول 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 کے بتانے لگوں میں نے آپ کا بھی کر دیا اس کو میوٹ کر دیا اب آپ نہیں کر سکیں گے واپس آتی ہیں جی ہم پنکریاز کا کوئی قصور نہیں بچارے کا پنکریاز کا دور دور تک کوئی قصور نہیں ہے میں نے کومنٹ بند کر دی ہیں ورنہ میں چاہتا تھا کہ آپ سوری لب لبا لکھو لب لبے کا بچارے کا کوئی قصور نہیں ہے لب لبا ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یوٹیو پہ ایسے چلی جائے گی بغیر ایڈیٹنگ کے ڈاکٹرز اس کو دیکھیں گے اس کو ساری میڈیکل سیکٹر دیکھے گا اشرف چودری فاتیز یا بیٹس نون ڈاکٹر ہے نون نیٹریشنس ہے نا میں ڈاکٹر ہوں نا میں نیٹریشنس ہوں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کا لب لبا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں گا کون سے ٹیسٹ آپ کو پر چلے گا کوئی ڈاکٹر وقت نہیں بتاتا یار آپ کو یہ چیزیں نہ ان کے پاس ٹائم ہے نا ان کا یہ کام ہے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا یہ میرا کام ہے آپ کا لب لبا نا صرف ہنڈر پرسنٹ فٹ ہے بلکہ عام بندے کی نسبت تین گناہ چار گناہ زیادہ آپ کا لب لبا کام کر رہے آپ کا لب لبا انسولین زیادہ بناتا ہے سپر لب لبا ہے ہوتا کیا ہے پرابلم کہاں پہ آتی ہے انسولین ریزسٹنس اس کا میں ادھر آپ کو تھوڑی سی مثال مثال سے سمجھاتا ہوں جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں میٹی بولائز ہوتی ہے میٹی بولائز کا مطلب سمپل لفظ حضم ہو کے اس کی شوگر بنتی ہے کچھ بھی ہم کھائیں اس سے شوگر بنتی ہے شوگر بن کے آپ کی باڈی نے شوگر بنا دی سسٹم نے شوگر بنا دی تو رکھنی کائیں پارکنگ ایریہ ہے جہاں پہ سٹورج کی جاتی ہے وہ ہے خون خون میں گلوکوز رکھ دیا گیا میرے پورے جسم کو آپ کے پورے جسم کو شوگر چاہیے زندہ رہنے کے لیے شوگر ختم بندہ ختم سمجھ لیں میں جو بول رہا ہوں میری باڈی میں اگر شوگر نہ ہو تو میں بول ہی نہیں سکتا میں بہوش ہو جاؤں گا آپ بھی بہوش ہو جائیں گے ہماری پوری باڈی جیسے یہ دیواریں ہیں یہ انٹوں سے بنی ہیں میری آپ کی باڈی سیل سے بنی خلیوں سے بنی ہوئی ہے ہر خلیہ کو شوگر چاہیے ورنہ وہ خلیہ کام نہیں کرے گا ہر خلیہ کو شوگر چاہیے شوگر کہاں پڑھی ہے شوگر پڑھی ہے خون میں پارکنگ اریہ میں پڑھی ہے یار کوئی مزدور چاہیے جو خون سے شوگر کو اٹھا کر خلیوں تک لے جائیں وہ مزدوری کا جو ٹھیکہ ہے وہ کس نے اٹھایا ہوا ہے وہ لبلبے نے اٹھایا ہوا ہے لبلبہ کیا کرتا ہے کہ لبلبہ اپنے مزدوروں کو کہتا ہے کہ شوگر آگئی ہے شابش بچوں اٹھو ورنیاں پہنو اپنے اپنے شاپر اٹھاؤ اور ہر سیل کے دروازے تک لے جاؤ تاکہ شوگر ان کو مل جائے تو اس ٹھیکے دار نے اپنے تمام مزدوروں کو دھڑا دیا اور سب کو کہا کہ خالی ہاتنی آنا شوگر دے کر آنی ہے یہ بات خاص طور پر کہتا ہے لبلبہ خالی ہاتنی آنا دے کر آنی ہے شوگر لو جی انسولین نے اپنے شاپر اٹھائے کھولیے کے دروازے تک چلے گئے کھولیے کا دروازہ بند ہے اور انسولین نے ناک کیا ٹک 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 اندر سے آواز آتی ہے جی کون ہے باہر انسولین کہتی جی میں انسولین ہوں اور آپ کے لئے شوگر لے کر آئے اندر سے آواز آتی ہے جی ہم کوئی غلام ہیں کہ جب بھی آپ آجیں ہم دروازہ کھول لیں ہم تو دروازہ نہیں کھول رہے ہمارے پر تو کلولی بھی پڑی ہے بھی دروازہ نہیں کھول رہا جی یہی انسولین لبلبے کو دوبارہ میسج کرتی ہے کہ حضور والا یہ دروازہ نہیں کھول رہے ایک مزدور اور بھیجو پہلے انسولین کا ایک یونٹ گیا تھا اب دوسرا یونٹ بھی جا رہا ہے دونوں نے مل کے ناک کیا ٹھپ ٹھپ کی دروازہ پھر بھی نہیں کھولتا یہ پھر لبلبے کو کہتے ہیں کہ یہ حضور والا یہ دروازہ نہیں کھول رہے مزدور اور بھیجو تین چلے گئے چار چلے گئے پانچ چلے گئے اندر سے انہوں نے بھی دروازہ بند کیا ہوا ہے یہ بھی نہیں یہ ناک کیا جا رہے ہیں اندر سے دروازہ بند ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسولین اور مزدور بھیجتی ہے اب زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں لوگ طاقتور انسولین ہو گئی ہے یہ بقیدہ دروازہ دھکم پیل کر کے توڑ کے شگر اندر پھینکے آتے ہیں یہ جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ پھر زخم بھی بنتے ہیں وہیں پہ درد بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاؤں میں آپ کے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے آپ کے شولڈر میں درد ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ لڑائی اس ہیریے میں پڑ چکی تھی بار بار انسولین کی مزاہمت کی گئی کلیوں نے دروازہ نہیں کھولا مزاہمت کی اس سارے کونسپٹ کو کیا کہتے ہیں انسولین کی مزاہمت انسولین ریزیسٹنس یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا زندگی میں کہ انسولین ریزیسٹنس ہو گئی ہے لیکن یہ جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کیا سمجھ آیا یا نہیں آیا انسولین ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے ذرا کومیٹس میں بتائیں گی انسولین ریزیسٹنس یہ ساری یہ دیکھیں نا بالکل سمجھ آتی ہے کوم کو تو پرابلم انسولین کا نہیں تھا انسولین تو زیادہ تھی پرابلم یہ تھا کہ کھلیے دروازہ نہیں کھول رہے تھے کھلیے دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے کیونکہ ان کے پر پہلے سے شگر تھی اگر ان کے پاس شگر ختم ہو جائے کھلیوں کے پاس شگر ختم ہو جائے اور بھوک لگی ہوئی ان کو وہ تو انتظار میں کریں گے ابھی انسولین چار قدم پیچھے ہوگی وہ پہلے سے سن رہے ہوں گے قدموں کی آواز کے کوئی آ رہا ہے پوری کھولنا شروع کر دیں گے انسولین ریزیسٹنس ختم ہو جائے گی انسولین کی سنسٹیوٹی بڑھ جائے گی ہم سب کو ایک ہی بیماری ہے ہم سب کو ایک ہی بیماری ہے اور وہ ہے کہ ہمارے کھلیے دروازہ نہیں پہتے سیلز کا مسئلہ ہے انسولین کی ریزیسٹنس کا مسئلہ ہے یہ انسولین ریزیسٹنس کیسے کم کرنی ہے اس کا علاج کیا ہے اب ہم اس پہ آتے ہیں جی میں ذرا واپس کومنٹ سیکشن میں آجوں سوری پریزنٹیشن پہ آجوں تو اس بیچارے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انسولین ریزیسٹنس کی میں بیماری تھی اچھا وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا لب لبا کتنا کام کر رہے کتنا نہیں کر رہے یہ دو ٹیسٹ ہیں سی پیپٹائیڈ دونوں ٹیسٹ ایک ہی ٹیسٹ کے نام ہے دونوں چیزیں ڈیفرنٹ میجر روٹین ہیں لیکن سی پیپٹائیڈ جیدہ ریلائیبل ہے تو سی پیپٹائیڈ آپ ٹیسٹ کروالی جیے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا لب لبا انسولین بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے اگر آپ کا سی پیپٹائیڈ رینج میں آتا ہے یا فاسٹنگ انسولین رینج میں آتی ہے اور آپ اگر انسولین لگا رہے ہیں تو اگلے ہی مرحلے میں جا کر اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ حضور والا میرا لب لبا تو پوری انسولین بنا رہا تھا آپ مجھے باہر سیکنوٹی کے لگا رہے ہیں ٹائپ ٹو کے کون کون آدمی ہیں کون کون لوگ ہیں جو انسولین لے رہے ہیں کومنٹ میں بتائیں جی ٹائپ ٹو کے کون کون لوگ ہیں جو انسولین لگا رہے ہیں اپنے ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں کہ میرا لب لبا پوری انسولین بنا رہے ہیں انسولین کون کون لے رہے ہیں ٹائپ ٹو کے لوگ تاہر صاحب نے کہہ دیا جی تصور نے کہہ دیا ٹائپ ٹو کے لوگ کچھ لوگ ہیں سی پیپ ٹائیڈ کی جو فاسٹنگ پیریڈ ہے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹ ہے نسرت جمیل آپ کا جو سی پیپ ٹائیڈ ہے نسرت جمیل آپ کا تیرہ ہے واپس ہم آتی ہیں جی اگر آپ کا لب لب آپ پوری شگر بنا رہے ہیں سوری پوری انسولین بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو باہر سے کیوں انسولین دی جاری ہے اپنے ڈاکٹر سے سوال کریں پوچھیں یہ بیماری کیا چیز ہے جی دوستو اگلے جو میں آپ کو پائیں ساتھ سلائڈیں دکھانے لگا ہوں یہ والا پارٹ زندگی میں آپ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا ہوگا آپ کو آپ کا ڈاکٹر جب بھی آپ وزٹ کرتے ہیں وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہ دوائی کھانی ہے میٹھے سے پرہیز کرنا ہے چائے میں چینی نہیں ڈالنی یا میٹھائی نہیں کھانی میٹھے سے پرہیز کرنا ہے میٹھے سے پرہیز کریں یہ دوائی کھائیں اور کتنے مہینوں کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروا کے آئیں تین مہینوں کے بعد تین مہینوں کے بعد اس کے علاوہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو کچھ نہیں بتاتا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شوگر آپ کو تباہ کیسے کرتی ہے تباہ سے آپ سے مراد ہم شوگر کے جو لوگ ہیں نیوروپیتھی جن کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے زخم ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا یا تو گرم رہے گا پاؤں یا سرد رہے گا ہر وقت آپ کے اس میں درد رہے گا نیوروپیتھی ففٹی پرسنٹ لوگوں کو نیوروپیتھی ہو جاتی ہے اور نیوروپیتھی بنیادی چیزیں یہ تقریباً ساتھ اگر آپ کا ایچ بی بانسی تو یہ شروع ہو جاتا ہے یہ پھر کام رکھتا ہے نہیں ہے پھر زخم ہو جائے زخم ٹھیک نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی آپ کو آپریشن کروانے پڑتے ہیں بات پہن جاتی ہے اس طرح کے پاؤں تک یہ سارے وہ پاؤں ہیں جو ہمارے ڈائیبیٹک کلپ میں لوگوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں دیکھیں کہ پاؤں کی کنڈیشن کیا ہے دیکھتے جائیے گا یہ وہ پاؤں ہیں اچھا یہ ایک ہمارے دوست ڈاکٹریں کراچی کے ڈاکٹر سعید ڈائیابیٹیز کلینک اڈ فٹ کے سنٹر انہوں نے مجھے ایک دن وٹس ایپ پہ یہ تصویریں بھیجی تھی کہ میرے پاس اس طرح کے پاؤں آتے ہیں دیکھیں ان کے اپریشن ہو رہے ہیں دیکھتے جائیے گا اللہ معاف کریں یقین جانے کو دیکھیں نہیں جاتے یہ پاؤں کی کنڈیشن کیا ہوئی ہوئی ہے دیکھتے جائیں یہ ڈاکٹر سعید کے کلینک سے مجھے تصویریں آئی ہوئی ہیں میں نے خود بھی دو سال پہلے ان کے کلینک پہ گیا تھا جسٹ ایسی چیک کروانے کے لیے کہ میرے پاؤں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میرے پاؤں دوں نے کلیر کر دی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اس طرح کے پاؤں آتے ہیں دیکھتے جائیں جی استغفراللہ اور اللہ تعالیٰ ماف کرے اس طرح کے پاؤں نہ ہو جائیں یہ ہمارے کسی سیزن میں بھی ماں جی انرول ہو چکے انہوں نے اپنے پاؤں ان کے بیٹے نے یہ پاؤں بھیجے تھے ہماری اس میں گروپ میں ہم نے اپنے پریزنٹیشن کا حصہ بنا دیا ان کی پرائیویسی ہم نے اسی طریقے سے محفوظ رکھی ہے یہ ماں جی میرے کل ہمارے سیزن فیفٹین میں تھی ٹھیک ہے پچیس فیصد لوگوں کو فوٹ آلسر ہو جاتے ہیں یہ سارے فوٹ آلسر ہیں یہ دیکھیں فوٹ آلسر کے بعد پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے ففٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ دو سال کے اندر در دوسرے پاؤں کو بھی انفیکشن ہو جاتی ہے ستر فیصد ڈیتھ ریٹ ہے جس دن پاؤں یا ٹانگ کاٹی جاتی ہے پانچ سال کے اندر اندر بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی ویسے ہی اتنی دہشت ہے اللہ نہ کرے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان میں کسی بندے پہ یہ وقت نہ لائے ڈاکٹر محبوب صاحب اس وقت گروپ میں ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ میو ہسپیٹل میں ہیں ڈاکٹر کیسر آپ شیخ زید ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں پاؤں کٹنے والا آپریشن دن میں کتنے ہوتے ہیں آپ کے ہسپیٹالوں میں ڈاکٹر کیسر ڈاکٹر محبوب ذرا مجھے بتائیے گا ڈاکٹر محبوب تو میرا خیال ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے ڈاکٹر کیسر آپ ہیں یا سر حاضری لگا کے بیٹھیں ڈاکٹر کیسر آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں جی سر ڈاکٹر کیا انسیڈنس ہے ہسپیٹالوں میں پاؤں کٹنے کا سر بہت زیادہ ہے ڈاکٹر کی کمپلیکیشن کافی زیادہ ہے جو پاؤں کے کٹنے کا تقریبا ہر وارڈ میں چار پانچ پیشنٹ سے ڈاکٹر کے ساتھ ایڈمیٹ ہوتے ہیں اور ایک پیشنٹ ایڈمیٹ ہو جائے وہ پورے فلور کا مول خراب کیے رکھتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ انفیکٹر ہوتا ہے یہ ان کا زخم اس میں کافی سمیل اور بہت زیادہ بلیک کلر ہو جاتا ہے کٹنی پڑ جاتی ہے کچھ لوگوں میں اپنا گھٹنے سے نیچے کٹنی پڑ جاتی ہے اور وہ ویری کرتا ہے کتنا انوالمنٹ ہے اللہ معاف کرے مجھے ڈاکٹر محبوب صاحب نے ایک دن بتایا تھا کہ جب کوئی وارڈ میں پیشنٹ آ جائے دور دور تک سب اپنے ماسک چڑھا لیتے ہیں کہ یار اللہ معاف کرے کوئی پاؤں والا مریض آ گیا ہے تو یہ آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں میں کوئی ڈرامی رام میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں آنکھیں کھولنے والا بندہ ہوں آنکھیں کھولنے والا بندہ ہوں ڈرامی رام ڈرامی رامی میرے اوپر فرض ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں کہ شگر کچھ بھی نہیں کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے وہ بشارت بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے یہ پورا سسٹم ہے موٹیویشن کا میں آپ کو ڈرام رہا ہوں میں نظیر والا کام اس وقت کر رہا ہوں کہ اس کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں آگے چلتے ہیں جی ہم شگر کیا کیا آپ کے ساتھ کھلوار کرتی ہے آپ کا گول اگر سات پرسنٹ سے نیچے ہے تو آپ ذرا دیکھئے گا کہ اگر کسی انسان کا ایچ بی ای ون سی سات اور سات اشاریہ آٹھ ہے تو اس کے کسی بھی ڈیٹھ فرم اینی کاؤز دو ٹو ٹائم زیادہ چانسز ہیں اور ڈیابیٹی یا کارڈیو ویسکلے سے تین تین گناہ زیادہ چانسز ہیں اور اگر اس بندے کا ایچ بی ای ون سی نو شر یا سات سے ہو تو کسی بھی وجہ سے اس کی ڈیٹھ آٹھ ٹائم بڑھ جاتی ہے جبکہ ڈل کی وجہ سے دس ٹائم اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے یہ درہا آپ دیکھ لیں ہارٹ فیلیر ہارٹ سٹوک اگر آپ کی شگر لمبے عرصے تک ہے اور انکنٹرولڈ ہے تو ہارٹ فیلیر یا فالج جس کو ہوتا ہے مردانہ کمزوری ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ لوگ اس وقت ہمارے پاس جو ریجسٹر ہوتے ہیں آتے ہیں مردانہ کمزوری ہوتی ہے مردانہ کمزوری پہلے ہوتی ہے اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہوگی جس بندے کو مردانہ کمزوری ہونے شروع ہوگی سمجھ لوگ کے میچ پڑ گیا ہے اب اس کے گردے بھی ایفیکٹ ہوں گے اس کی جو شریانے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گی اس کے ہارٹ کے بھی ایشوز ہوں گے مردانہ کمزوری ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ لوگوں کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اب یہ زنانہ کمزوری بھی آگئی پی سیو ایس اور انفرٹیلٹی خواتین کی یہ پوشیدہ امراض ہیں جیسے مرد مرد نہیں رہتا عورت عورت نہیں رہتی مرد نہ مرد بن جاتا ہے عورت نہ عورت بن جاتی ہے یہ پی سیو ایس انفرٹیلٹی یہ بھی شگر کی ویسے وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے کرونک کیڈنی ڈیزیز جس میں گردے فیل ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ابھی سیزن ایٹین میں ایک خاتون ہے چالیس سال ان کی عمر ہے چالیس پنتالیس سال ہے ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں ہفتے میں تین دفعہ وہ ڈیالیسز پہ جاتی ہیں پانچ پانچ چھے گھنٹے کا ٹائم ہے میرے ایک ڈاکٹر دوست نے بتایا کہ اشترک چودری اگر آپ نے فیچر میں انویسٹ کرنی ہے ڈیالیسز سینٹر بناو کراچی کا کوئی ڈیالیسز سینٹر خالی نہیں پڑا جگہ نہیں ملتی اور زیادہ مریض شگر کے ہوتے ہیں اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ بھول جاؤ گے یہ اتنا پیسہ ہے اس میں ڈیالیسز سینٹر میں مریض دوسرے مریض کے مرنے کا دعائیں کر رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جلدی فارق کر دے تاکہ میری باری آئے پرونک کیڈنی ڈیزیز یہ آپ کی شگر کی وجہ سے ہوتی ہے بلائنڈنیس پانچ پرسنٹ لوگ مکمل نابینا ہو جاتی ہیں باپ کی ویژن کمزور ہونا ہر طرح کی بیماریاں کیٹریکٹ اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں الزائیمنٹ ڈیزیز بندہ یاد داشت نہیں کھو بیٹتا پینسٹ پرسنٹ لوگوں کی یاد داشت ہو جاتی ہے پرکنسنڈ ڈیزیز اکیس پرسنٹ لوگ پرکنسنڈ والے جن کو ریشہ کی بیماری ہوتی ہے پچھلے سال میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے پرکنسن تھا ان کو اس سے بڑی پتی بیماری نہیں ہے پرکنسن سے مجھے پتا ہے میں اپنے گھر میں دیکھ چکا ہوں یہ بیماری سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو ٹیٹ کیسے کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیں میری باتیں سمجھ آ رہی میں بورٹ تو نہیں کر رہا آپ کو کومنٹ سیکشن میں بتائیں سمجھ آ رہی میری بات اب ہم آتے ہیں اس کی ٹیٹ میٹ پہ آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں کھلی ہیں پہلے اتنا بتا دیں آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں کھلی ہیں شوگر والا بندہ سے اسی دن احتیاط کرتا ہے جب اس کو یہ پتا چلے کہ فلاں بندہ مر گیا ہے اس کو شوگر تھی اس دن وہ تھوڑی سی احتیاط کر لیتا ہے بس بس اس دن تھوڑی سی احتیاط کرتا ہے کہ پتا چلے کہ جی فلاں محلے میں جو بندہ تھا وہ مر گیا ہے اس کو شوگر تھی اس دن وہ بس تھوڑی سی احتیاط کر لیتا ہے ادروائز شوگر والے بندے کی آنکھیں نہیں کھل گئے باپس ہم چلتے ہیں جی اس کی ٹریٹمنٹ کیا سنا تارک کہہ رہی جی مجھے ابھی تک شوگر نہیں ویٹ گین ہے ویٹ گین جو سمجھے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہوگی آپ کو ہائپر انسولین میں ہو چکا ہے آپ کی باڈی میں انسولین زیادہ بند رہی ہے کسی کو شوگر ہو جاتی ہے کسی کو ویٹ ہو جاتا ہے کسی کو پریگلسرائیڈ بڑھ جاتے ہیں کسی کا کولسٹرول بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کو بیماری وہی خاندانی بیماری ہے جو خاندانی انسولین انسولینیاں والی بیماری ہے وہی بیماری ہے ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں دوستو آج سے اٹھارہ مہینے پہلے جب میری شوگر کنٹرول ہوئی تو میں نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا شروع کیا کہ شوگر غزائی بیماری ہے غزا ٹھیک کر لیں شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے مجھے بڑی گالیاں پڑی ہیں چودری نے زندگی میں پہلی دفعہ گالیاں فروری دوہزار اٹھارہ میں کھائی ہیں آگیا وڈا ڈاکٹر حالانکہ میں ہر پریزنٹیشن میں کہتا ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میں نیوٹریشنلس ہوں کہ صرف اسی بندے کو پتا چال گیا ہے کہ جی شوگر کی کیا بیماری کس چیز کی ہے ڈاکٹر کہتا ہے ساری زندگی دوائییں کھاتا ہے کھانی ہے چودری کہتا ہے کہ دوائیاں چھوڑ سکتے ہیں لیڈزن جنٹلمن غزائی بیماری ہے آپ کی زندگی میں جو خلل ہے جو ڈسپلن کی کمی ہے اس کی وجہ سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے شوگر کی بیماری ہے آپ اپنی غزا کو ٹھیک کر لیں تھیری ڈی فامولا تھیری ڈی فامولا ہے شوگر کا علاج تھیری ڈی فامولا کیا ہے سب سے پہلے زندگی میں ڈسپلن لائیں ہنڈڈ پرسنڈ ڈسپلن لائیں ہنڈڈ پرسنڈ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کر لیں اگر آپ نے 90% ٹھیک کیا 100% نہیں کیا وہ جو 10% شورٹ آیا ہے وہ اب ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا آپ کی گزہ 50% ٹھیک ہے 50% غلط ہے وہ جو غلطی والا پارٹ ہے اب وہاں پہ ڈاکٹر آپ کو انسولین دے گا آپ کو دوائی دے گا وہ تمام لوگ جو اس وقت دوائی کھا رہے ہیں جو انسولین لگا رہے ہیں ٹائپ ٹو کے لوگ ان کے اندر نہ ڈسیپلن ہے اور نہ ان کو پتہ ہے کہ کھانا کیا ہے بس جو چلا رہا ہے جو گھر میں پک رہا ہے سارے وہ کھاتے جائیں تو ڈسیپلن ڈائیٹ ڈڈرگ یہ تین چیزیں ہیں تیسری چیز اس وقت آتی ہے جب آپ کے ڈسیپلن میں کمی ہو آپ کی ڈائیٹ میں کمی ہوگی اس وقت پھر ڈاکٹر آئے گا اور آپ کو ڈرگ دے گا دوستو میں آپ سے بات جب سے کر رہا ہوں تقریباً پچاس منٹ ہو گئے ہیں کیا میں نے میرے سے آج پچاس منٹ یا چالیس منٹ جو جتنا بھی ٹائم ہوا اگر ہم پوری بات کریں کہ جب سے میں نے ایڈیوکیٹ کرنا کو شروع کیا ہے آپ کو میری باتوں سے فائدہ ہوا موٹیویٹ ہوئے سمجھ آئی یہ چالیس منٹ کی جو میری تقریر تھی اس سے آپ کی زندگی میں کوئی حل چل آئی الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نون ڈاکٹر ہوں بہت تیز سے قوم اٹھا رہے ہیں روزینہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے روزینہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے دوستو میں نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میں نیوٹریشنس ہوں میں نے اپنے شگر پہ خود فتح پائی ہے فتح سے مراد یہ ہے کہ بغیر دوائیوں کے میں شگر کو کنٹر ہوں اب بگر آپ چالیس منٹ میں اتنا موٹیویٹڈ ہو گئے ہیں چالیس منٹ میں آپ کی میں نے چولیں ہلا کے رکھنی ہے دماغ کی چالیس منٹ سے پنتالیس منٹ میں میں نے اگر آپ کو ساری پوری سائنس سمجھا کے رکھنی ہے جو لوگ جن کی بیالوجی میں میٹرمنگ سپلی تھی ان کو بھی سمجھ آگی کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ میرے ساتھ نوے دن گزاریں تو آپ کی طبیعت میں کیسے صاف کروں گا ذرا اندازہ یہ لگائیں کہ میں نے اگر چالیس منٹ میں آپ کی دماغ کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں تو نوے دن اگر آپ میری محفل میں آ جائیں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں تو میں جو آپ کا حشر کروں گا آپ کی شوگر کا حشر کروں گا جیسے آج جنگ میں ووٹروں نے ایک کینڈیڈیٹ کا حشر کیا ہے میں وہ کام کروں گا آپ کی شوگر کے ساتھ تو ذرا آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا یہ نوے دن کا جو چیلنج ہے یہ افیکٹیو کتنا ہوگا اگر آپ ٹائپ ٹو ہیں آپ کی انسولین پہلے ہفتے ختم زیادہ کی پہلے دن ختم کچھ کیسز میں اگر آپ کی کیڈنیز کو ڈیمیج ہو چکا ہے یا ہمارے ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ٹائپ ٹائپ ٹو ہیں جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کی انسولین چلتی رہے گی ہفتے کے اندر اندر ہر چیز کلیر ہو جائے گی کہ آپ کی انسولین ختم کوئی پندر سے بیس پرسنٹ لوگوں کی دوائیاں پہلے دس دن میں ختم پچاس فیصد کی مہینے میں ختم سات ستر فیصد کی دوسرے مہینے ختم اسی فیصد لوگوں کی دوائیاں تین مہینے میں ختم اور زندگی میں آپ شوگر کے سائنس نال بن جاتے ہیں کب بھی زندگی میں کسی ڈیمیٹالوجس کے پاس جانے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہمارے تو گروپوں میں ڈاکٹرز ہیں ابھی بھی اس پروگرام میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی ڈاکٹرز ہیں ہمارے یہ ڈاکٹر کامرہ شینہ صاحب بھی ہمارے گروپ میں ہیں ان کی میسل بھی گروپ میں ہیں پشاور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہ ان کو شوگر تھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی وہ بھی ہمارے پاس آگئے ہمارے پاس آگے ہمارے اٹھارویں سیزن میں گائنکالوجسٹ ہیں ان کو شوگر ہے اٹھارویں سیزن میں ڈاکٹر سعیدہ ہیں ان کو بھی شوگر ہے سارے ڈاکٹر ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ ڈاکٹر کامرہ نیاز شینہ صاحب جزاکلہ صاحب بھی لکھا ہوا لیٹسین جنٹلمنٹ آپ کو کبھی کسی ڈیابیٹالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ نوے دن کا پروگرام جو ہے ہمارا وہ جوائن کر لیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نوے دن کے جو ہیروز ہیں میں ذرا کومنٹ میں بتائیں کہ کون کون اس وقت حاضر ہے تاکہ میں آپ ان کو ذرا سامنے لاؤں کہ کس کس کی شوگر کنٹرول ہوئی ہے زیاقت میں آپ کو آن کر رہا ہوں آپ ذرا بولیے گا اور آج تو وہ تھانے دار کیدھر ہے بھی تھانے دار سومیا تصدق آپ کو بھی میں انمیوٹ کر رہا ہوں دکٹر کیسے ان کو آپ کرتی جائے گا سومیا کو بھی میں کر رہا ہوں جی انمیوٹ تھانے دار کہیں جی بٹی صاحب بٹی بٹی نہیں بٹی صاحب میرے خط چلے گئے ہیں بٹی صاحب ذرا لکھے گا جی شاہدہ شفقت آپ کو میں کر رہا ہوں جی اچھا جو انمیوٹ ہو گئے ہیں وہ ذرا بولیں جی سومیا آپ کہاں پہ ہیں زیاقت آپ کو میں نے جی والسلام سومیا آپ کہاں سے ہیں پہلے لئے بتائیے گا کون سا سلام سر میں سیزن سیونٹین سے ہوں اور میں اس وقت یوکے گلاسکو سے بات کریں گلاسکو سے ماشاءاللہ جی آپ کو میں ایک دفعہ وہ لے کر آیا تھا لائیو بھی لے کر آیا تھا سومیا آپ کا ہمارے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا تھا نوے دن کے چیلنج کا سر ماشاءاللہ زبردست جو لوگ نئے ہیں جو یہاں پہ سن رہے ہیں تو ان کو میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں کہ بہت ہی زبردست ان کی سروز ہے اور لا جواب ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کی شکر کنٹرول ہے آپ کی شکر بغیر دوائیوں کے سر آپ کو زبردست اسی لیے بولا ہے کہ میرے لیولز کنٹرول ہو گئے ہیں مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی مجھے ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز جس کے لیے آپ جاتے ہو زبردست تب تک نہیں ہوتی زبردست سر ایک مکمل جواب ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ میری ہر چیز کنٹرول ہے ماشاءاللہ آپ نے لائف شوو میں بتایا تھا کہ آپ کے جو ہسمنٹ ہیں وہ وہاں پہ کسی کسی ڈاکٹر کے ذریعے لاج ہیں ان کی شوگر بھی کنٹرول ہونے شروع ہو گئے اسی ڈائٹ سے ہم جی سر الحمدللہ وہ تو حیران ہو گئے سن کے کیسے کی ہے آپ نے ہم نے پھر بتایا کہ ماشاءاللہ سے ہم نے پاکستان سے کنسلٹیشن لی ہے تو انہوں نے کروایا ہمیں زبردست زبردست تینکیو سومی آپ کی بیٹی ربا انہوں نے ہمارا جو بی فٹ کا پروگرام ہے جو کل سٹارٹ ہوا ہے کمنٹ کیا کہی سر نے مجھا پرنسس کا ہے تو مجھے بہت اچھا میں نے پرنسس بولا کیونکہ مجھے پتا آپ کی بیٹی ہے تو میں نے پرنسس بولا ان کو ٹھیک ہے سولہ سترہ سال کی میں ان کو بلکل ایسی ٹریٹ کروں گا جیسے میں اپنے گھر میں بچوں کو کرتا ہوں بہت شکریہ سومیہ بہت شکریہ تینکیو جزاک اللہ جی زیاقت صاحب آپ کہاں سے ہیں اور آپ کون سے سیزن میں تھے اسلام علیکم جی علیکم اسلام میں سیزن سولہ سے ہوں اور میں عرصہ ٹونٹی سال سے سعودی عربیہ میں ہوں اوکے ابھی آپ سعودیہ میں ہیں جی جی سعودیہ میں ہیں اوکے اوکے میرے کو آٹھ سال پہلے شوگر ڈگلیر ہوئی ہے تو بکھا گے تو کبھی آپ پہ ہو رہی ہے کبھی ڈاؤن ہو رہی ہے تو میں جب آپ کا ایڈ دیکھا تو پھر میں نے کہا چلو سمجھیں کہ کمیٹی ڈالی ہے ڈاکٹر صاحب کے صاحب آپ کو ڈر نہیں لگا تھا کہ یہ بندہ نہ تو ڈاکٹر ہے تو یہ فراد نہ کرو میں ایسی شکاک سے دکھنے پہ فراد یا لگتا ہوں میں ایسی بات نہیں ہے بس میں نے کہ چلو اتنی آپ ڈیلی کی دعائیوں پہ پیسے لگاتے ہیں ایک دفعہ ان کو بھی چیک کر لیں کہ دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ اس آدمی کو چیک نہیں کیا تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے فیصلہ لیا اس دن کی میری ساری دعائیاں باندھ ہیں سارا کچھ کنٹرول میں الحمدلللہ میری ایک سو بیس کے قریب ہے اور ایک سو تھرٹی ایٹ آ رہ ہے میرا رینڈم اوکی ایک سو بیس بلکل ٹھیک ہے دوائی تو نہیں لے سار اور آپ کی رینڈم کتنی ہے رینڈم ایک سو بیس ہے فاسٹنگ فاسٹنگ ایک سو بیس ہے رینڈم ایک سو تھرٹی ایٹ چالی ستا کاتی ہے پہترین ہے اصل میں فاسٹنگ آپ چکے آٹھ گھنٹے کی چاہیئے سمتین لوگ آٹھ گھنٹے پر کرنی پاتے تو دوائیں چھوٹ گئے آپ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جی زیاقت قریش صاحب اچھا ڈاکٹر کامرہ شینا صاحب آپ کو میں انمیوٹ کیا ہے آپ بھی ہمارے کئی کورسز میں ہیں اس میں اٹھارویں سیزن میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی میسلز بھی ہیں ہمارے بی دو سال سے دیار سال سے فالو کر رہا اور میں خود انٹرسٹڈ تھا ڈائپٹیز میں از ڈاکٹر میں انٹرسٹ میری ڈائپٹیز میں بنی جب میں ہوس جاب میں تھا اور میں سرجری میں انٹرسٹڈ تھا اور وہاں گیا تو میں نے امپیٹیشن دیکھی اور وہاں سے میں نے تو سے لے زخم کو ہم دیکھ رہے اور بیچاروں کی حالت ہوتی تھی میں بیان نہیں کر سکتا میرے پاس تصویر یں جو پروٹوکول ہم دیکھتے رہے ہمارے سینئر کے اور بہت سرے ڈاکٹر کے تو آپ کا جو اس کے اٹیک تھا شکر کے اوپر وہ سب سے ڈیفرنٹ تھا اور مجھے بہت مزا آیا تو میں آپ کو فالو کرتا رہا میں بلکہ آپ ناکد بھی تھا میں شروع میں یہ سمجھتا تھا شاید یہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو مس گائیڈیڈ ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے تو میں ایک دفعہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ اپنے آر ایف ٹیز کر آکے دکھاؤ کہ مجھے لگتا شاید آپ دوائی چھپ چھپ کے کھاتے ہوں تو آپ بتاتے نہیں ہے یہاں پر کچھ اور بتا رہے لیکن جو ہے اس جیس کو ریلائز کیا کہ نہیں یہ واقعی ڈائیٹ سے بہت فرق آتا ہے اور جو شوگر ہے وہ گزائی بیماری ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لئے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دوائیوں پر اختفاع کریں اس سمجھ نہیں آتی تھی کہ آگے کیا مطلب پروگنوسز ہوگا آگے مقدر میں کیا لکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی رکھنا ہے دوائیوں پر رکھنا ہے یا ان کو کبھی دوائیوں سے چھٹکا بھی نصیب ہوگا تو یہ چیز ہے کہ آپ کو فالو کر رہے ہیں کم ہو رہا ہے اس وقت میرے پاس کومنٹس میں لائن لگی سیزن اٹھارہ سے ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس وجہ سے میں اس کو لے نہیں پاؤں گا ورنہ امیر اقبال کو لے لیتا ہے دوستو کنٹرول کیسے کرنا چیزیں کیسے ہوتی ہیں واپس ہم آتے ہیں سکس سٹوریز ہوگی آگے چلتے ہیں جی لیٹس جنٹل مین یہ نووے دن کا پروگرام تھا ہمارا جس میں بتا رہا تھا جس میں ڈاکٹر کامران تھے جس میں سعودی اربیہ سے جس میں سومی تصدق آئرلین سے تھی گلاس گو سے تھی اس میں دو ڈاکٹرز ہیں اس پورے پروگرام میں ویٹس ایپ کے ذریعے آپ کو چوبیس گھنٹے سپرویجن ملتی ہے چوبیس گھنٹے اور ہر روز آپ کو ملتی ہے سپرویجن ویکلی ویڈیوز ہوتے ہیں منتلی سیشن ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ہیں اور غزائی نہیں اگر میں ان سے کہتا آپ پوچھتا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی نعمت ہیں پہلے زیادہ کھا رہے ہیں ان کا جواب یہ زیادہ کھا رہے ہیں یہ ہماری میتھوڈالوجی ہے چوبیس گھنٹے ڈاکٹرز آویلیبل ہیں ہم نے میں میں پچھلے سال پہلا سیزن سٹارٹ کیا تھا جون میں دوسرا سیزن سٹارٹ کیا تھا ابھی ہمارا نومبر میں پچیس نومبر کو ہمارا تیسرا سیزن آ رہا ہے سوری انیس سیزن آ رہا ہے سیٹرڈے کو یہ جو کم ایک سیٹرڈے ہے جیسے آج سنڈے ہے اور ہفتے والے دن رات کو آٹھ بجے ہم انیس سیزن سٹارٹ کریں پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی مکمل دوائیں چھوڑ جاتے ہیں اور جو باقی پرسنٹ ہوتے ہیں ان کی نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی پارشلی دوائیں چھوڑ جاتی یہ وہ کیس ہوتے ہیں جو جن کے گردے خراب جگر خراب بہت سارے اور بھی مسائل ہوتے ہیں دل کے مسئلے دماغ میں سعودیہ میں امریکہ میں اس میں پاکستان میں کسی اپنے دوست کے بھائی کے ماں کے باپ کے پیسے جمع کروا دیئے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو بیٹے نے دور سے پیسے بجوا دیئے ادھر والے کہیں جی چھوڑو ہم سے تو نہیں ہوتا وہ ہمارا لیکچر بھی سنتے ہمارے ڈاکٹر کی کول بھی اٹھاتے یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کوئی لوگ آجتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں بالکل پی نہیں کر سکتا مجھے شامل کر لیں وہ ڈاکٹر کا فون تک نہیں اٹھاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری کٹیگری وہ لوگ ہے جن کا سنگھ مسلمان ہوں لیکن یہ کسی حدیث میں نے لکھا ہوا کہ بندے نے دنیا میں ظلیل و خوار ہو کے ٹانگیں کٹوا کے گردے فیل کروا کے ڈیالیسز کروا کے قبر میں آنا صحت کی حفاظت کرنا سنت بھی یا فرض بھی یا ذمہ داری بھی ہے تو یہ غیر ذمہ دار جو لوگ ہیں دس پرسنٹ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اب پوچھ رہے ہوں گے کہ اس پورے پروگرام کی فیس کیا ہے فیس اس کی اتنی کم ہے کہ آپ کی سوچ سے حیران ٹھیک ہے تین مہینے کی فیس ہے انیس ہزار نو سو ستانویں روپے ہماری میں آپ کو ایک دن کی بتانے لگا ہوں سترہ ہزار نو سو ستانویں روپے ڈیوائی 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 دن ایک سو ننانویں روپے ڈیلی کے دو سو روپے بنتے ہیں جی دو سو روپے ڈیلی یا دو سو روپے کلو آلو نہیں آتے دو سو روپے روپے یہ سب اٹھالیس گھنٹے دو دن کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اشرف چودری کے پاس آنے کا فائدہ کیا ہوگا سنیں ہماری سروس سیدھی سی بات ہے دعوی ہے اشرف چودری اور اس کی ٹیم کا ہمسا ہو تو سامنے آئے پاکستان میں ڈیابیٹیز ڈاکٹر آپ کے ساتھ ویٹس اٹیج ہیں آپ جو ہی خلاف ورزی کریں گے ہم آپ کو وہی پر پکڑ لیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو ایسا نہیں چلنا ہاوٹ اوپے پیمنٹ کیسے کرنی ہے ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کری گی اور آپ نے ان کو ان سے بینک لے لینا ہے اور ان کو آپ نے پیمنٹ جمع کروا کے ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے شوگر کو ایزی نہیں لینا یہ وہ کمینہ دشمن ہے جو مارنے سے پہلے ظلیل بھی کرتا ہے اور غریب بھی کرتا ہے بڑے ہسپتالوں میں میں پچھلے سال میری مدر فوت ہوئی نیشنل ہسپیٹل لہور میں یہ بڑا ہسپیٹل ہے ڈیلی کا ایک لاکھ روپے کا خرچہ ہمارا صرف ان کے آئی سی یو کا ہمیں نے کوئی دس دن گزارے ہیں سات آٹھ دن گزارے ہیں ڈیلی کا ایک لاکھ روپے خرچہ آیا ہے صرف آئی سی یو کا جتنے خواری ہمیں ہوئی جو دوائیاں باقی ساری چیزیں تو صحت کی حفاظت کریں اپنے آپ کو بدلیں ایک سو نینانوے روپے ڈیلی کا خرچہ ہے انیس ہزار نو سستانوے میں دو ہزار ڈسکاؤنٹ ہے سترہ ہزار نو سستانوے روپے دے کے ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کرنی جگہ اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہفتے کی شام کو آٹھ بجے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب اگلے تیر مہینے کے لئے آپ کا لائس ٹیل ہوں گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور شب بخیر